دیکھئے پشم بنگال سرکار کو چھوڑ کر پورے دیس کی سرکاروں نے پی ایم کسان سنبان نیتھی کو جوائن کیا ہے ابھی تک ساڑھے دس کروڑ کسانوں کو چھانبے اجار کروڑ روپیہ ان کے ایکاؤنٹ میں بھیجا جا چکا ہے پشم بنگال میں ستر لاکھ ہمارے انمان کے انصار پاتر ہتگرائی اس یوجنہ کے ہیں اگر یہ سارے لوگ اس اسکیم کو جوائن کر جاتے ہیں تو پشم بنگال کو ورس میں چار ہزار دو سو کروڑ روپیہ کسانوں کو ملے گا ابھی پشم بنگال کے کسان اس سے بنچت ہیں اور اس لیے میں نے پور میں بھی اور کل بھی پتر لکھ کر پشم بنگال کی مکہ مندری ممتہ بنرجی جی کو آگرے کیا ہے کہ وہ اس اسکیم کو جلدی جوائن کریں جس سے کی پشم بنگال کے کسانوں کو اس کا لاپ مل سکے پردھان مندری نے جو کہا وہ پوری طرح ستح ہے دیس میں کچھ لوگ جو اپنا جمینی آدھار کھو چکے ہیں سمجھ سمجھ پر وہ کندھوں کی تلاس کرتے ہیں اور آج کسان آندولن کے مادھیم سے کسان کے کندھوں پر اپنی بہچارک بندگ چلا کر اپنے سوارت اور ہتھ سادن کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں سفل نہیں ہوں گے اور میں بھی آپ کے مادھیم سے ایسے راجنیتک دلوں کو ایسے ساماجک سنگھٹھنوں کو اور ایسے نیتاؤں کو جن کے لیے کسان ہتھ بہت دور کی بات ہے جب جب ان کو افسر ملا تب تب انہوں نے اپنے کسان ورودی چھریتر کو ہی اجاگر کیا ہے اور آج کسانوں کے ہمدرد بن کر اور ان کو گمراہ کرنے کا جو پاپ کر رہے ہیں اس کی سجا آنے والے کل میں بھارت کی جنتہ ان کو دے گی میں آندولن کاری کسان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں بھارت سرکار نے جو نئے قانون بنائے ہیں وہ کسانوں کے جیون اس طرح میں بدلاؤ لانے والے ہیں کسان کو سوتندرتہ پردان کرنے والے ہیں کسان کی مالی حالت صدھارنے والے ہیں کھیتی کے چھیتر میں تیکنلوجی کا اپیوگ بڑھے یہ سنشت کرنے والے ہیں کھیتی کے چھیتر میں نیجی نیویس بڑھے یہ سنشت کرنے والے ہیں اور اس لیے ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ آندولن کا راستہ چھوڑ کر ٹیبل پر وارتہ کے لیے آئیں پراؤدھانوں کے انسار باتشیت کریں اگر پراؤدھانوں میں کوئی تکلیف ہے تو ماندھی پراؤدھان منتری جی نے بہت بینمرتہ پورپک آگرہ کیا ہے کہ سرکار ان پر چرچہ کے لیے بھی ویچار کرنے کے لیے بھی اور سنسودن کرنے کے لیے بھی تیار موسیقی